اسلام علیکم حضرت عویس کرنی رضی اللہ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور کا دیدار کر لو بوڑی ماں تھی اور انہیں کی خدمت آپ کو حضور کے دیدار سے روکے ہوئے تھی ادھر حضور یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے یار کی خشبو آ رہی ہے ایک صحابی نے کہا حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑی ماں نبی نہ ماں ہے جس کی عویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی بوڑی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے مخاطب ہوتے کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا عویس بن عمر قد ہوگا درمیانہ رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا جب وہ آئے تو تم دونوں سے دعا کرانا کیونکہ عویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب بھی وہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کبیرہ کرتا حضرت عمر دس سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے اور حضرت عویس کرنے کو تلاش کرتے لیکن انہیں عویس نہ ملتے ایک دفعہ حضرت عمر نے سارے حاجیوں دان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ صرف یمن والے کھڑے رہو تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ صرف قرن والے کھڑے رہو تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر نے کہا کہ تم کرنے تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنے ہوں تو حضرت عمر نے کہا کہ عویس کو جانتے ہو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے آپ نے پوچھا کہ عویس ہے کدھر تو اس شخص نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت عویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے جب حضرت عویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی تو حضرت عویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے ہیں لیکن تمہارا نام کیا ہے تو حضرت عویس نے کہا کہ آپ کون ہیں حضرت علی نے کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں علی بن ابن طالب ہوں حضرت عویس کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کامپنے لگے اور کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں حضرت اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم عویس ہو تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی عویس ہوں حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لئے دعا کر وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں آپ سردار اور میں نو کر آپ کا اور میں آپ لوگوں کے لئے دعا کروں تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا کہ عویس جب بھی آئے تو اس سے دعا کروانا پھر حضرت عویس کرنے نے دونوں کے لئے دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت عویس کرنے بھی چلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانیں دو اور عویس کو روک لو اس وقت حضرت عویس کرنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے خدا آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں عربوں کی تداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے اس وقت خدا فرمائیں گے کہ عویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے ماں کی خدمت انگلی کا اشارہ کر جتر جتر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے تفیل ان کو جنت میں داخل کرتا جاؤں گا سبحان اللہ میری ماں میری جنت یا اللہ ہمیں بھی والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے آمین اور جن کے والدین یا ان میں سے ایک نہیں ان کو اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے آمین سمامین یا رب العالمین اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل شہد اقبال پنجابی کو لازمی سبگرائب کرنا اللہ حافظ موسیقی